بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آج ہم سہری اور افتاری کے مسائل پر بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سہری کھانے میں برکت ہے مطلب ہے کہ سہری کھا کر ہی روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے مطلب نمبر دو نیم سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سہری ترک نہیں کرنی چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے اسے بخاری اور مسلمیں روایت کیا ہے اگلا مسئلہ ہے رمضان میں فجر کی آزان سے پہلے سہری کے لئے آزان دینا سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم رات کو ہی سہری سے قبل آزان دے دیا کرتے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن عم مکتوم رضی اللہ علیہ وسلم آزان نہ دے دیں اس لیے کہ ابن عم مکتوم اس وقت تک آزان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس کے بعد ہے سہری تاخیر سے کھانی چاہیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھاتے اور فجر کی نماز بڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے میں نے پوچھا سہری کھانے اور نماز فجر کی جماعت ادا کرنے میں کتنا وقفہ ہوتا تو انہوں نے بتایا کہ پچاس آیاتوں کے تلاوت کے برابر اسے مسلمیں روایت کیا ہے اس کی وضاحت کیا ہے کہ سہری کھا کر نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سہری ختم کرتے ہی آزان ہو جاتی تھی اور اس کے بعد آزان اور جماعت کا درمیانی وقفہ پچاس قرآنی آیات کی تلاوت کے برابر ہوتا تھا اس کے بعد ہے کہ سہری کھاتے آزان ہو جائے تو کھانا فوراں ترک کرنے کی بجائے جلوی جلدی کھا لینا چاہیے حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراں نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کرے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے افطار میں جلدی کرنی چاہیے حضرت صحر بن صاحب رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے روزہ افطار کرنے کے لئے غروب افطار شرٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ورش غروب ہونے کے بعد ہی روزہ افطار کیا جائے گا جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں پندرہ منٹ باقی تھے لیکن پرواز کی مطلبہ بلندی پر پہنچ کر سورج ایک گھنٹہ بعد غروب ہوا تو روزہ بھی ایک گھنٹے بعد یعنی غروب افطار کے بعد ہی افطار کیا جائے گا اسی طرح سہری کے وقت کا تعیون بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول دی اسے بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے اگلا مسئلہ کیا ہے کہ تازہ کھجور خوش کھجور چھوہارہ یا پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز محرم سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے ہیں اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو جو پہلے سے کھجوریں پڑی ہوتی ان سے روزہ افطار فرماتے ہیں اور اگر کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونت پانی سے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے اسے ابو دہود ہوتے روزہ میں روایت کیا ہے روزہ افطار کرتے پر درزیل دعا مانگنا مسنون ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں پیاس ختم ہوئی رگی تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا اسے ابو دہود نے روایت کیا ہے اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے روزہ افطار کروانے والے کا عجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی نیکی کم نہ ہوگی اسے ترمزی نے روایت کیا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ روزہ دار اگر ایک تو سواب ملتا ہے نیکی ملتی ہے روزہ رکھنے والے کو اور دوسرا اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی دوسرے بندے کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کروانے جائے تو ڈبل نیکی ملتی ہے ایک اپنا روزہ رکھنے کی اور ایک دوسرے کو روزہ افطار کرنے والے دوسرے کو روزہ جا افطار کرتے ہیں تب بھی ہمیں اتنا ہی سواب ملے گا جتنا ہم روزہ رکھ کے حاصل کر رہے ہیں تو جہاں ہم باقی نیکیوں کا احتمام کرتے ہیں وہاں اس مہینے میں خاص طور پر کوشش کرنے جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا روزہ افطار کروانے جائے اس کے لئے ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑی یعنی دعوتوں کا احتمام کریں اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی اگر بسی کا روزہ افطار کروا سکتے ہیں تو کروائیں اس کا سواب ہمیں اتنا ہی ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کا مل رہا ہے اور روزہ رکھنے والے کے سواب اور نیکی میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیاں پردار فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف ادا کریں آمین